جنات کی موت کیسے ہوتی ہے؟ کیا ان کا بھی جنازہ ہوتا ہے؟ کیا مسلمان جنات کی تتفین بھی ہوتی ہے؟ جنات انسان کا روپ دھار سکتے ہیں؟ جنات کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ جنات کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اور جن کسی انسان سے شادی کر سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام انسانوں کے والد ہیں تو جنات کا والد کون؟ قرآن میں کتنی بار جنات کا ذکر ہوا؟ اسلام، عیسائیت، یہودیت اور ہندوئزم میں جنات کا کیا تصور ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں قرآن مجید پرکان حمید میں جنات و شیعتین کا 120 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے ان کی پیدائش سے لے کر تمام معاملات بتائے گئے ہیں اس لیے اس پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے جنات کو اللہ کی مخلوق مارنا بھی ہم پر لازم ہے ہندو، عیسائی اور یہودی بھی جنات کی وجود کو مانتے ہیں کیسے؟ اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر بتائیں گے بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا تھا قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے اور ہم نے انسانوں کو کھنکتے ہوئے گھارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا ایک روایت میں آیا کہ جنوں کو جمعیرات کے دن تخلیق کیا گیا تھا جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا جس کی تصدیق بھی قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کی اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں قرآن پاک میں جہاں جن کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں یہ لفظ مارج کا استعمال ہوا ہے وَخَلَقَلْ جَانْنَا مِمْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ کنزل ایمان کے مطابق یہ پہلا جن شیطان ابلیس تھا جس کا ذکر ہوا تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ مارج سے مراد سب سے پہلا جن جسے عبالجن کہا جا سکتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو عبالآدم کہا جاتا ہے لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شولے کو کہتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانوں کی طرح جنات کے درمیان بھی رشتے اور خاندان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں شادی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی نسلیں بھی آگے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ انسانوں میں ہوتا ہے یعنی جیسے انسان کی ایک دنیا ہے ایسی شیعتین اور جنات کی بھی ایک دنیا ہے جنات بھی جذبات رکھتے ہیں جیسے محبت، نفرت، خوشی، غم وہ انسانی جذبات کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اور بعض اوقات تو انسانوں کی طرح بیہیب بھی کر سکتے ہیں جنات عموماً زمین کی سطح سے نیچے پہاڑوں اور جنگلات اور دیگر پوشیدہ مقامات پر رہتے ہیں جہاں کوئی رہاش پذیر نہ ہو انسانوں کی بستیوں سے بہت دور ویران علاقوں سمندر کے کنارے اور خراب عمارتوں میں ان کی رہائش کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسانوں کی موجودتی بہت کم ہو جنات کی عبادی کے بارے میں عمومی رائے ہے کہ جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن یہ کتنی ہے اس کا اندازہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا انسان جنات کو دیکھ نہیں پاتے لیکن اگر جن چاہے تو وہ انسان کے سامنے خود کو ظاہر کر سکتا ہے یہ بعض علوم پر مہارت رکھنے والے انسان جنات کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں یہاں ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں اکثر آپ نے سنا ہوگا ایک پورت لڑکی پر جن کا دل آ گیا یا کسی خاتون پر جن عاشق ہو گیا جنات انسانوں کے ساتھ شادی کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہے اسلامی سکولر ابن تیمیہ نے اپنی بعض تحریروں میں اس کا ذکر کیا ہے جنات انسانوں کے ساتھ رابطے قائم کر سکتے ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بعض جنات انسانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کے ساتھ تعلق بھی بنا سکتے ہیں مختلف ثقافتوں میں بھی ایسی کہانیاں موجود ہیں جن میں جنات نے انسانوں کے ساتھ شادی کی مثلاً بعض عربی اور فارسی کہانیوں میں جنات کے انسانی محبت کی داستانیں ملتی ہیں لیکن اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں کہ جنات سے شادی جائز نہیں اور تقریباً تمام مقتبہ فکر اس پر متفق ہے یہ فتوے بتاتے ہیں کہ جنات انسانوں کے ساتھ کسی نہ کسی صورت شادی ممکن ہے البتہ یہ جائز نہیں جنات تین اقسام کے ہیں مومن جنات جو مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح کافر جنات بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ شایطین جنات کی ایک خاص گروہ ہے جو انسانوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے مشہور ہے شاید اس سے پہلے یہ کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا کہ جنات کی موت بھی ہوتی ہے بعض روایات میں ذکر ہے کہ جنات طویل عمر پاتے ہیں اور بعض وقت خزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں لیکن بالاخر انہیں بھی موت آنی ہے جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے البتہ جنات کی موت کے لیے موت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں یا ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے جنات کے جنازے یا تتفین کا ذکر کہیں نہیں ملتا لیکن اس پر کھوج ابھی جاری ہے اب آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جب آسمان سے جنات کو مار پڑی مکہ کے قریب وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے جنہوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ان کے ساتھ بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی ہیں اور اب ان کا آسمان پر جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے وہ پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان پر سختی کر دی گئی ہے اس لیے مشرق سے مغرب کے اطراف میں جنہوں نے ٹولیوں کو اس معاملے کے سراخ کے لیے پھیلا دیا انہیں انہی میں سے ایک ٹولی نے نماز کے دوران قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی کی باعثت کا یہ واقعہ ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے اور جنہوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا وقہ مکرمہ میں حرم کے قریب جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں اب مسجد جن بنا دی گئی ہے بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی دعوت پر ان کے پاس تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا یہ بات جان کر یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنات آسمان پر کیا کرنے جاتے تھے تو قرآن سے ہی جان لیجئے کہ یہ معاملہ کیا ہے جنات اللہ اور اس کے فرشتوں کی گفتگو سننے آسمان کا رخ کرتے تھے لیکن آسمان پر ان کی طاقتیں کام نہیں کرتی ہیں اور وہ اپنی منمانی صرف زمین پر چلا سکتے ہیں اگر جن ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی بات سننے کے لیے آسمان کی طرف چلے بھی جائیں تو وہاں ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے ہم اگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہتا ہوا شولہ لگتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ساکب برسائے جاتے ہیں اس سے کچھ شیعتین تو اسی وقت جل مرتے ہیں اور جو بچ کر آتے ہیں وہ نجونیوں اور کہانوں سے مل کر شرارت کرتے ہیں ستارے آسمان دنیا کی زینت ہیں جہاں رات کے وقت وہ مسافروں کو راستہ دکھانے کے کام آتے ہیں اور وقت کا تعیون کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں وہیں وہ جنات اور شیعتین کو سبق سکھانے کے بھی کام آتے ہیں قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کے ساتھ تعلقات ایک اہم موضوع ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خاص حکمت اور علم عطا کیا وہ جنات پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبان کو سمجھتے بھی تھے اور اللہ تعالی نے جنات اور شیعتین کو ان کے فرما بردار بھی بنا دیا تھا ان کے تابع بھی کر دیا تھا وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تیہ سے قیمتی موتی ہیرے جوارات نکال کر لاتے آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار امارتیں بناتے حیط المقتص یا جسے کچھ لوگ حیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں یہاں حیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا حیکل سلیمانی کی تعمیر میں امدہ مواد استعمال کیا گیا جیسے کہ چونہ پتھر لکڑی سونے کے سجاوٹ یہ حیکل کی بناوٹ میں قدیم مشرقی فن کی تعمیر کے اناثر شامل تھے حیکل میں مختلف کمرے تھے باہر ایک بڑا سہن تھا جہاں لوگ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذہب میں جنات کے حوالے سے کیا عقائد پائے جاتے ہیں عیسائی عقائد میں بھی شیعتین کا وجود موجود ہے جو انسانوں کو بہکانے اور برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح یہودیت میں بھی جنات کا ذکر موجود ہے جہاں خاص طور پر شیڈم کے حوالے سے یہ روحانی مخلوق ہے جو انسانوں کی زندگیوں میں مداخلت کر سکتی ہے ہندو مذہب میں بھی مختلف ایسی مخلوقات کا تصور پایا جاتا ہے جن میں بھوت اور پریت شامل ہیں ہندو فلسفے کے مطابق روحیں مرنے کے بعد مختلف شکلوں میں دوبارہ جنم لیتی ہیں جو انسانوں کے لیے کبھی کبھار تکلیف کا باعث بھی بن سکتی ہیں اب آ جائیں سائنس کی طرف تو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انفراریٹ کیمرے یا تھرمل ایمیجنگ کیمرے غیر انسانی وجود کی موجودگی کو محسوس کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ کیمرے درجہ حرارت کی تبدیلی کو ریکارڈ کرتے ہیں جس سے جنات کی موجودگی کا احساس ہو سکتا ہے اس طرح کچھ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ خاص آوازیں جنہیں ساؤنڈ ریکارڈنگ کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے روحانی یا جناتی موجودگی کی اکاسی کر سکتی ہیں لیکن اس وقت تک سائنس جنات کے وجود کو مکمل طور پر ثابت کرنے میں ناکام ہے یقیناً آج نہیں تو کل سائنس اسے بھی حق تسلیم کر لے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو کا سلسلہ ہر پیر اور جمعرات کی شام چار بجے جاری رہے گا اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو کومنٹ میں ہمیں ضرور مینچن کریں شکریہ